اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ستار ستار کا مطلب ہوتا ہے پردہ ڈالنے والا پوشیدہ کر دینے والا اور حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَيِّيُنْ سِتِّيرٌ ایک صفت اللہ کی ستیر آتی ہے جس کا مطلب بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے آپ اگر دیکھیں دنیا کے اندر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی فرماورداری کے لیے اپنی اطاعت کے لیے لیکن وہ بہت سارے گناہوں کا مرتقب ہو جاتا ہے وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو وہ اسے نہیں کرنے چاہیے اور جس سے اس کے خالق اور مالک کی ناراضگی اسے ملتی ہے اور اللہ کی رحمت سے وہ دور چلا جاتا ہے وہ بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا کہ وہ گناہوں میں مقتلہ نہ ہو لیکن وہ گناہوں میں مقتلہ ہو جاتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ میری رضا والے کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ ناراضگی والے کاموں میں اپنے آپ کو مت لگاؤ لیکن وہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں اور بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے اب ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم جتنا بھی چھپ جائیں ہم اللہ کی زمین سے اور اللہ کے آسمان سے باہر نہیں نکل سکتے ہم جہاں بھی جائیں گے وہ زمین بھی اللہ کی ہے اور ہمارے سر پر جو سایہ ہے وہ آسمان کا سایہ ہے وہ آسمان بھی اللہ کا ہے اگر تم میں استطاعت ہے کہ تم آسمان اور زمین سے نکل کے کسی تیسری جگہ چلے جاؤ تو چلے جاؤ یہ کر لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفضون الا بسلطان یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو ہم جہاں پر بھی ہیں ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہم اللہ کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے ہر چیز کو اللہ جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اس کی خبر بھی رکھتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہماری پردہ پوشی فرماتے ہیں ہم مخلوق سے اس کو چھپاتے ہیں خالق سے اپنے مالک سے اپنے رب سے اپنے اللہ سے اس کو نہیں چھپا سکتے لیکن جب ہم نے اس کو مخلوق سے چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اسی طرح چھپا دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ان گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں اب یہ در حقیقت اس کا مقصد کیا ہے اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہگار مسلمان کو اپنے قریب لائیں گے یہاں تک کہ اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے اور پھر اس کو بتائیں گے اس سے پوچھیں گے کہ تم نے فلان دن یہ گناہ کیا تھا تمہیں یاد ہے وہ کہے گا جی مجھے یاد ہے پھر کہا جائے گا فلان دن تم نے یہ گناہ کیا تھا تمہیں یاد ہے وہ جواب میں کہے گا بالکل یاد ہے پھر کہا جائے گا فلان دن فلان وقت فلان جگہ پر تم نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا تمہیں یاد ہے وہ جواب میں کہے گا بالکل یاد ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر میں نے تمہارے ان گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا تھا اور آج تمہاری مغفرت کر کے تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں تو گویا ستاری کا یہ معاملہ پردہ پوشی کا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی شان ان کی صفت ان کی خصوصیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے کے عیوب اگر اس کے سامنے کھلیں وہ اگر دوسرے کی کوئی برائی اس کے سامنے آئے تو وہ دوسرے کسی تیسرے آدمی کے سامنے جا کر اس کو بیان کرنا نہ شروع کر دے بلکہ اس کو اگر کسی کی کوئی برائی پتہ چلی کوئی عیوب اس کے علم میں آیا اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دبا دے بس اس کے علم میں آیا وہ اس کا تذکرہ کسی اور شخص سے نہ کرے قرآن کریم کی سریع آیت ہے ولا تجسسو تجسس مت کرو تجسس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کھوج میں لگا رہے اس کوشش میں لگا رہے کہ بس کسی طرح مجھے اپنے پڑوسی کی اپنے رشتدار کی اپنے بھائی کی اپنے دوست کی اپنے فلان رشتدار کی کوئی برائی پتہ چلے کوئی عیب پتہ چلے اور پھر میں دنیا کے سامنے دنڈورہ پیٹتا رہوں کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے قرآن کریم نے اس سے منع کیا یہ حرام ہے تجسس لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنا اس کی ٹھو میں رہنا اس کے پیچھے پڑے رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے قرآن کریم میں سراحت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے اسی طرح اس کے اندر یہ بات بھی داخل حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں جھانک رہا ہو اور وہ گھر کے اندر سے اس سے کوئی چیز مار دے اور اس سے اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو شرن اس پر اس کی آنکھ کا کوئی قصاص اور کوئی دیت لازم نہیں ہوگی یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر اس کی وجہ سے جس کی آپ پریویسی میں دخل دے رہے تھے جس کو آپ جھانک کر دیکھ رہے تھے وہ اگر کوئی چیز مار دے اور اس کی آنکھ بھی ضائع ہو جائے شریعت اس سے کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں لیتی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کی پریویسی اس کی پریویٹ زندگی اس کی گھریلو زندگی اس کے نجی معاملات کتنی اہمیت رکھتے ہیں آج کل ہماری یہ عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہم دوسرے کی پرسنل چیزوں کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کا جو پرسنل معاملہ ہے وہ مجھے پتا چلے کہ یہ کام کیسے ہوا وہ کام کیسے ہوا اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے چنانچہ آپ اگر دیکھیں خواتین کی عادت ہوتی ہے خواتین کی عادت ہے کہ وہ گھر میں اگر کوئی ملازمہ ہے اور کسی دوسرے گھر کی کوئی ملازمہ آ جاتی ہے تو وہ اس سے اس پورے گھر کا پورا حال حوال لینا شروع کر دیتی ہیں کہ تم نے آج صبح کیا کھایا تھا دوپیر میں کیا کھایا اور اس کے شوہر نے کیا کیا اور اس کا شوہر کیا کام کرتا ہے اور اس کے بچے کیا کرتے ہیں اور پتہ نہیں ترہ ترہ کے سوالات عورتیں شروع کر دیتی ہیں آخر ان سوالات کا اس جستجو کا اس تجسس کا مقصد کیا ہے اور اس کا دنیا آخرت میں فائدہ کیا ہے جبکہ قرآن کریم نے منع کر دیا حدیث شریف کے اندر اس سے منع کر دیا گیا اس کے باوجود اس تجسس کے اندر پڑے رہنے کا آخر کیا فائدہ ہے سب سے پہلے یہ کام کسی دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا کسی دوسرے کے سطر سے پردہ اٹھانے کا سب سے پہلے جس نے یہ کام کیا تھا وہ ابلیس تھا چنانچہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ينزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما تو گویا جو شخص دوسرے کے عیوب کو کسی تیسرے شخص کے سامنے ظاہر کر رہا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے وہ ابلیس کے راستے پر چل پڑا ہے تو ایک مسلمان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے ایک مسلمان کا تو یہ شہوہ یہ وطیرہ یہ خصوصیت یہ شان نہیں ہے کہ وہ ابلیس کے راستے پر چلے اسی کے ساتھ ساتھ حدیث شریف کے اندر آتا ہے من سطر مسلمن سطرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اس کے عیوب پر پردہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے اندر بھی پردہ پوشی فرمائیں گے اور آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائیں گے ہمیں ذرا سا کسی کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بات پتا چلتی ہے تو ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پردہ پوشی تو پردہ پردہ دری تو پردہ دری رہی کہ ہم اس کے سارے عیوب دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ اگر وہ کوئی دس فیصد بات تھی تو نوے فیصد ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی مرچ مسالہ لگا کر اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں اتنا بڑھاوا اس کو دے دیتے ہیں اور اس انداز سے اس کو معاشرے کے اندر یا کسی دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حقیقت اس میں دس فیصد ہوتی ہے اور نوے فیصد صرف مبالغہ آرائی اور بیجا قسم کی اس کے تفسریں شامل ہوتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو ایک تو پردہ دری کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا یہ ممنوع ہے یہ حرام ہے اور پھر جب اس کے ساتھ مزید دوسری چیزیں اپنی طرف سے ایٹ کر لی جائیں آج کل میڈیا کے دور کے اندر ہمارے میڈیا کے جو ذمہ داران ہیں ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں تو بہرحال وہ ایک مسلمان ہیں قرآن کے احکام جس طرح ہماری طرف متوجہ ہیں دنیا کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہیں ان کی طرف قرآن کا یہ حکم متوجہ ہو رہا ہے کہ آپ دوسروں کے عیوب کی پردہ دری مت کریں آج ذرا سا کسی کے بارے میں کوئی علم ہوتا ہے تو اس کو اتنا اچھالا جاتا ہے اتنا اس کو پھیلائے جاتا ہے اور بالخصوص وہ لوگ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کسی کے بارے میں کسی نے اس کے کسی ایسے شخص نے کوئی پوسٹ لکھ دی کوئی ایسی بات لکھ دی جو اس کے خلاف تھی یا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا ہو بزا میں خود کہ میں اس کا یہ راز منکشف کر رہا ہوں تو اب شہر کرنے والوں کا ایک تانتہ بن جاتا ہے آپ دیکھیں وہ پوسٹ شہر پہ شہر ہوتی جا رہی ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اور منٹو سیکنڈو کے اندر وہ پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور دنیا کے اندر سب لوگوں کے سامنے اس آدمی کو زلیل کر کے رکھ دیتے ہیں اور پتہ حقیقت میں جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَتٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ کہ اگر تمہیں کسی غیر مستند ذریعے سے کوئی ریپورٹ کوئی خبر ملے تو پہلے اس کی تحقیق کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم کسی کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں ندامت کرنے لگو بعد میں تمہیں پشیمانی ہو بعد میں تم پریشان ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو بات کی پشیمانی کا تو کوئی فائدہ نہیں آپ نے اگر کسی کی پردہ دری کی اس کو جو آپ نے زلیل کیا اس کو جو آپ نے تکلیف اور ٹھیس پہنچائی وہ تو اس کو پہنچ گئی اب اگر بعد میں آپ کو افسوس بھی ہو جاتا ہے تو اس کا تو کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے اس لئے ہمیں قرآن الحدیث کی ان ہدایات کو ان ارشادات کو سامنے رکھنا چاہیے ہمارے کتنے عیوب ہیں کیا ہمارے اپنے عیوب کم ہیں انسان کو تو یہ چاہیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ اپنے گریبان میں جھانک کر ذرہ دیکھو قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَحْلِكُمْ اپنے آپ کو جہانم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ بہت بڑی بات ہے کہ اگر یہ کام بھی کوئی کر لیتا ہے دنیا کے اندر بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے گا وہ شخص تو ایسا تو دنیا میں ہو نہیں سکتا آپ اگر ہر آدمی کی پرائیویٹ زندگی کے اندر نجی زندگی کے اندر دخل اندازی کرنا شروع کریں گے تو دنیا میں تو ایسا کوئی آدمی نہیں کہ جو سو فیصد درست ہو سو فیصد درست آدمی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا تو اگر آپ اس طرح ہر ایک سے کنارہ کشی کرتے رہے کنارہ کشی کرتے رہے کنارہ کشی کرتے رہے تو دنیا میں آپ تنہا رہ جائیں گے آپ اکیلے رہ جائیں گے آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا اور میں اپنے آپ کو دیکھوں آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھیں کہ اس کے اندر کتنے عیوب ہیں کیا وہ اپنے تمام عیوب کو اپنی تمام برائیوں کو اپنی تمام بری خصلتوں کو دور کر چکا ہے اس کا ازالہ کر چکا ہے کیا وہ اب بالکل اچھائیوں کا اچھے اخلاق کا اچھے کردار کا اچھے گفتار کا ایسا مالک بن چکا ہے کہ اب اس سے کوئی برائی سرزد نہیں ہوتی معصوم تو اس دنیا کے اندر صرف انبیات ہیں اور تو کوئی معصوم نہیں ہے صحابہ اکرام تو محفوظ و مخفور ہیں معصوم تو انبیاء کے علاوہ کوئی نہیں تو گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتا ہے آج آپ کسی ایک آدمی کی پردہ دری کریں گے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور کے سامنے رسوہ اور زلیل کر دے گا چنانچہ حدیث شریف ہے یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تتبعو عورات المسلمین مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو یہ جاننے کی کوشش مت کرو کہ اس میں کونسی ایسی عیب کی بات ہے وہ کیا کرتا ہے گھر میں وہ رات کو کیا کرتا ہے وہ دن کو کیا کرتا ہے وہ ادھر کیوں جاتا ہے اس کا فلان آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَتْبَعَ عَوْرَاتِ أَخِيهِ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی اس کے جستجوں میں لگ جاتا ہے اس کی عیوب اور اس کی خامیہ تلاش کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خامیہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر حضور نے فرمایا وَمَنْ يَتْبَعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ اور اللہ جس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جا اللہ اس کو گھر کے اندر زلیل کر کے چھوڑتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنا دنیا میں زندگی کا مقصد کیا بنایا ہے کہ یہی ہم نے مقصد بنایا ہے کہ بس دوسروں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں آج اگر آپ دیکھیں میڈیا کے اندر جو ٹاک شوز ہوتے ہیں جو مختلف تفسریں ہوتے ہیں جو مختلف تجزیہ ہوتے ہیں آپ ذرہ دیکھیں کہ اس کا کتنا فیصد اس چیز میں داخل ہے کہ ہم دوسروں کے عیوب کو ٹٹول رہے ہیں دوسروں کی خامیہ تلاش کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اور نتیجہ اور حاصل اس کا حاصل وصول کیا ہے اس کا ایک مسلمان ہونے کی حصیت سے ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہم پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا معاشرے پر اثر ہوتا ہے اور جب آپ کسی کی برائیوں کو کسی کی خامیوں کو عام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے اور مزید نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کی خامی آپ نے عام کی جس کی برائی آپ نے عام کی وہ اس گناہ پر اور جری ہو جاتا ہے پہلے اگر وہ کام وہ چھپ کر کیا کرتا تھا اب وہ کام سب کے سامنے کرے گا اور قرآن کریم میں اللہ نے فرما انہ الذین یحبون انتشیع الفاحشت فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی برائی ہیں لوگوں کے اندر پھیلیں ان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے اب ظاہر ہے کہ اس طرح کسی کی خامیوں کو بیان کرتے رہنا اسی کو مقصد زندگی بنا لینا یہ در حقیقت اس کو جری کرنا ہے اس بات پر اور جب آپ اس کو جری کر دیں گے وہ یہ گناہ دوسروں کے سامنے کرے گا تو گویا آپ اس گناہ کا سبب بن گئے اور آپ لوگوں کے سامنے گناہ کو لانے والے بن گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دیں گے سارے لوگوں کو اللہ بخش دیں گے لیکن ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہے کہ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائیں گے اور وہ آپ نے فرمایا اللہ المجاہرون وہ لوگ جو کھل کر گناہ کرتے ہیں اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجاہر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس نے رات کو کوئی گناہ کیا اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی اور وہ صبح اٹھ کر لوگوں کو گھومتا پھرتا بتاتا ہے کہ رات کو میں نے یہ گناہ کیا تھا ایسے شخص کو مجاہر کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے یعنی ایک تو گناہ دوسرا پھر اس گناہ کا لوگوں کے سامنے تذکرہ کرنا چنانچہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک تو گناہ کرتے ہیں پھر اپنے دوستوں کے اندر جب بیٹھتے ہیں اپنے حلقہ حباب کے ساتھ جب ان کی نشست ہوتی ہے تو پھر ان گناہوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے فلا دن یہ کام کیا تھا فلا دن یہ گناہ کیا تھا یہ گناہ کا تذکرہ کرنا اس گناہ سے بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کی معافی ہے لیکن حضور نے فرمایا اس گناہ کی کوئی معافی نہیں اور اس کی بنیادی وجہ اور سبب یہی ہے کہ یہ تذکرہ کرنے کا آخر مقصد کیا ہے اس کا مقصد گویا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے نعوذر باللہ کہ ایک تو میں نے گناہ کی ہے اب میں لوگوں کے سامنے تذکرہ بھی کر رہا ہوں مجھ پر کوئی عذاب آتا ہے نہ مجھے کوئی پکڑتا ہے اور میں اپنی مرضی سے جو چاہتا ہوں کرتا ہوں تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے ہیں چنانچہ آپ اگر دیکھیں کہ ہمارے ہاں مغرب کی تقلید میں غیروں کی پیروی کے اندر ہم ایسے آگے نکل جاتے ہیں وساقات ہم ایسی اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے مثلا آپ دیکھیں فیس بک پر آپ کے پاس ایک آپشن آتا ہے کہ آپ اپنی فیلنگز بتاتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے تو اس میں ایک آپشن آتا ہے واشنگ کا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں گے اور فیس بک پر سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیں گے کہ واشنگ اور آگے لکھ دیں گے کہ فلاں فلم میں دیکھ رہا ہوں تو اب یہ بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ دیکھیں فلم دیکھنا ایک گناہ ہے اور اس کو پھر لوگوں کو بتانا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں یہ اس سے بڑا گناہ ہے اس گناہ کی معافی ہے اس گناہ کی معافی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم مزے لے لے کر اس کو فیس بک پر ڈال دیتے ہیں کوئی گانا سن رہا ہے تو وہ آگے لکھ دے گا لسننگ اور آگے ایک سونگ کا نام لکھ دے گا کہ وہ گانا میں سن رہا ہوں تو ایک تو گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا تو شریعت کا مزاج یہ ہے چنانچہ آپ اگر دیکھیں شریعت کا جو حدود ہیں شریعت کی ان میں سے ایک حد حد قضف کہلاتی ہے حد قضف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر کسی پاک دامن عورت پر غلط کاری کا الزام لگایا اور بعد میں اس کو ثابت نہیں کر سکا اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے یہ شریعت کی حد ہے حد قضف اس سے کیا بتلانا مقصود ہے اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ دوسرے انسان کی دوسرے مسلمان کی عزت کا ہمیں پاس ہونا چاہیے حضور علیہ السلام نے جو حجت الودا کا آخری تاریخی خدوہ ارشاد فرمایا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے جس طرح آج کا دن محترم ہے جس طرح یہ مکہ کا شہر محترم ہے جس طرح یہ مہینہ محترم ہے اسی طرح ہر مسلمان کی عزت محترم ہے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسرے کی عزت کے ساتھ کھلوار کرتا رہے اس کے ساتھ کھیلتا رہے اور پھر وہ گھر میں یہ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ میں نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا اور مجھ سے تو کوئی بدلہ لینے والا نہیں اللہ تعالی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے ضرور بدلہ لیتے ہیں اور یہ حدیث شریف کے اندر ہمیں بتایا گیا تو اس لیے ہمیں اس چیز پر اپنے اس رویے پر معاشرتی زندگی کے اندر ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے ایک بات ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر دوسرے کی کوئی خامی بیان کرنا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے تو ایسے موقع پر بقدر ضرورت بات کر دینی چاہیے مثلا کوئی کسی جگہ رشتہ بھیجنا چاہتا ہے اور آپ کے پاس اس کے گھر والے آتے ہیں کہ ہم فلانج اگر رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں کیسے نہیں تو اس وقت شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تو آپ ان کو اتنا بتا دیں کہ میرے مشورے کے مطابق وہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں میرے خیال سے آپ اگر وہاں رشتہ نہ کریں تو اچھا ہے اس بات کی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن اس موقع پر بھی یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا شروع کر دیں کہ فلان دن اس نے یہ کیا تھا فلان دن یہ کیا تھا فلان دن یہ کیا تھا اس کی پھر بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح وہ موقع جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو مثلا کوئی کسی کے خلاف کوئی پلیننگ کر رہا ہے کسی کو مارنے کی کسی کو قتل کرنے کی کسی کو نقصان پہنچانے کی چوری کرنے کی کوئی ڈاکر ڈالنے کی اور آپ کو پتہ چلی ہے کہ یہ فلان آدمی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ ان کو جا کے بتا دیں کہ فلان آپ کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہا ہے جس سے اس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے تو ایسے مواقع پر بقدر ضرورت شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ دوسرے کی جو دوسرے کی کوئی برائی تھی خامی تھی وہ مجموری تھی بیان کرنا تو آپ دوسرے کے سامنے بیان کر دیں لیکن عام حالات میں اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ